اسلام علیکم کے حال ہے خرید ہے ٹھیک ہے ہمیں کھٹاپ صاف کریے سے ہوں گے آج مسٹر نظر بہت زیادہ سے ریسپی چکن کی لے کیا ہے چکن روز تباہ روز لے کیا ہے ٹھیک ہے بہت ہی مزیدار بننے والی ہے اب میرے ساتھ ساتھ رہی ہے گا انشاءاللہ بہت ہی ریسپی لے کیا گا نئی نئی ریسپی آپ کے لیے لے کی آتا رہتا ہے پہلے تو یہ میں نے لیک پیس لیے ہوئی ہے تقریبا دو کلو یہ ہمارا چکن ہے لیک پیس تقریبا آٹھ پیس جب بنتے ہیں اور اس کو ساپ کر کے دھو کے میں نے اس طرح کٹ لگائی ہیں یہ دیکھ لیں مثال بہت زبردار تاکہ ان کے اندر مسالہ جا سکے سب کو میں نے اسی طرح کر لیا تو آپ اس کو مسالہ لگا کے رکھتے ہیں جتنے دیر اس کو آپ لگا کے رکھیں گے اتنا اس کا ٹیسپ بنے گا تو اگر آپ نے ایک آج بنانے تو بھی شکل اس کا مسالہ لگا کے رکھ سکتے ہیں جتنے دیر اس کو مسالہ لگا کے رکھیں گے اتنا اس کا ٹیسپ بنے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک کپ میں نے دے لیا ہے یہ اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں اور یہ لسنہ درکھ کا پیسٹ ہے یہ ایک بڑے والا چمچ ہم ڈال دیں گے اور یہ لیمن جوز ہے دو چمچ یہ ہم ایڈ کریں گے اور اس کا یہ مسالہ دڑا مرچ ہے کٹیوی لال مرچ پوڈر نمک اور کالی مرچ یہ میں نے گھر پہ ہی پیس کے رکھتا ہوں دوسرا بزار والا پوڈر نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ اسے کلر خراب ہو جاتا ہے اور دنیا پوڈر لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے یہ میں نے صبح اب لگا رہا ہوں اس کو میں نے رات کو تیار کرنا ہے اس کو ایڈوانس میں مسالہ لگا کے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ چکن توا روز بہت زبردست بننے والا ہے بہت اچھی ریسپی ہے آسان ریسپی ہے کوئی مشکل ریسپی نہیں ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ایزی لی کوئی اتنے زیادے مثالوں والے نہیں ہیں بزاری مثالیں بھی نہیں ہیں یہ دمپ پورا ہو گیا یہ ہے توا باربیکیو توا چکن باربیکیو اور انشاءاللہ بہت پسند آئے گا جو صبح میں نے مسالہ لگا تھا چکن کو اور یہ میں نے اتوے کے اوپر سارے پیس تقریباً آٹھ پیس ہیں یہ میں نے رکھ دیا بہت مزیدار یہ باربیکیو بننے والا ہے انڈ پیس کو کوئیلے کا دم دے دیں گے اور اینڈ پیس تاریم یہ دمپ پورا ہو گیا بہت چاں انڈ پیس مزیدار اگر میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ ضرور کرنا کمنٹ میں آپ نہیں رہ دے سکتے ہیں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا جو بٹن اس کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے ہیں